اسلام علیکم دوستو میرا نام تابشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو ان دیسی کرپٹو گروہ اور اس چینل کا ایک ہی ویجن ہے کہ آپ کو نالج دینا ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں انویسمنٹ کے بارے میں ٹریڈنگ کے بارے میں بیسک سے اور آسان لفظوں میں تاکہ ایک عام بندہ بھی سیکھ کے اس کام کو سیکھ سکے اور اپنا فیوچر سبار سکے آپ نے خود گروہ بننا ہے آپ نے ٹپس پہ نہیں جانا اپنے چھوٹی چھوٹی انفرمیشن خود اپنے پاس گیدر کر کے اپنے اندری سکیل سیٹ بیلڈ اپ کرنا ہے اور میرا یہ ویجن ہے کہ ایک بندہ جو کسی چھوٹے سے شہر میں بھی بیٹھا ہوا پاکستان میں وہ میری ویڈیوز دیکھ کے اگر اس کو موبائل یوز کرنا آتا ہے یا تھوڑا تھا بھی ٹکنالوجی میں اس کو انٹرسٹ ہے تو وہ اپنے لئے ایک پیسیو انکم کھڑی کر سکے کوئی ہاؤس وائف ہے وہ کر سکے کوئی لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھ کے اپنا کوئی جوب نہیں کر سکتی وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے پیسے کما سکیں یہ میرا ویجن ہے ابھی میں نے سٹارڈ کی ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ امپروف بھی ہوگا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بڑے اچھے سے کوئن کے بارے میں بتاؤں گا جس کا مجھے کمنٹس میں ہی کسی نے کہا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کرپٹو کی دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے بڑا کوئکلی اور اس کے علاوہ آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اپنے کرپٹو کے پورٹفولیو میں کیا کیا ایڈ کیا ہوا ہے لیکن آگے جانے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی فینانشل اڈوائزر نہیں ہوں جو بھی انویسمنٹ آپ نے کرنی ہے اپنی مرضی سے کرنی ہے یہ ایڈوکیشنل پرپرس کے لیے میں نے چینل بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کوئی نولیج دے سکوں تاکہ باقی جو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے چلیں جی آج بڑا ککلی چلتے ہیں کہ کرپٹو کی دنیا یہ ہو رہا ہے تو یہ ہے جی کوئن گیکو اور اس کے اوپر آپ دیکھیں تو جو بیٹکوائن ہے اب یہ تھوڑا سا موو ہو رہا ہے بیٹکوائن is the biggest whale of this کرپٹو کرنسی اور جب یہ مووو ہوتا ہے اب جاتا ہے ڈاؤن جاتا تو ساری کی ساری باقی جو کرپٹو کرنسی یہ وہ اس کے ساتھ ساتھ موو ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کی ڈیپنڈنسی ابھی بہت زیادہ ہے یعنی کہ پوری کرپٹو کرنسی کا جو والیم ہے اس کا اس کا جو 60% ہے تقریبا میرے خیال سے 60% ہی تھا لاسٹ ٹیم جب ہم نے دیکھا تھا تو وہ بیٹکوائن ہے اس کے بعد ایتھریم بھی بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے اس مینے کے انڈ تک کہتے ہیں کہ یہ اپنا پچھلا all time high جو کہ پچھلا all time high کہاں تک رہا ہے ابھی کھولو بھی ایتھریم کھولو اب ساری تیزہ یاد تو نہیں رہتی بھائی ہارٹ all time high اس کا رہا ہے جناب یہ 2000 کو ٹچ کر گیا یہ اس کو بریک کرے گا اس ریزسٹنس کو اگر آپ نے ڈرنا نہیں ہے میں چارٹ وغیر آپ کو دکھا رہا ہوں صرف ان چارٹ کے اوپر میں نے ویڈیوز پوسٹ کرنی شروع کر دی ہے جا کر دیکھیں تو یہ میری ابھی کینڈل سٹیک سے ریلیٹیڈ ویڈیو آئی تھی وہ ضرور دیکھیں آپ میرے چینل میں چلے جاتے ہیں پلیز اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ایک ریکویسٹ ہے یار آپ سے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لو جتنا میں نالج دے سکتا ہوں دے رہا ہوں یار پلیز میری ہیلپ کریں اس کو سپریڈ کرنے میں اس کو شیئر کر دیا کریں جب آپ میری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کسی ویڈیو کے گروپ میں ڈال دیں کسی آن لائن فیس بوک کے اوپر یا کہیں پہ بھی شیئر کر دیں تاکہ ان رائٹ لوگوں تک پہنچ سکے یہ ویڈیوز جن کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں میں اپنے حصے کا پارٹ پلے کر رہا ہوں آپ اس کو صدقہ جاری ہے سمجھ کے فورڈ کریں کسی کا اگر فیوچر اس سے بیٹر ہو جائے تو that is the goal ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم ہی ذر ویڈیوز میں جاتے ہیں اور یہاں پر یہ میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے اے کینڈلز والی یہ جا کر ضرور دیکھیں یہ بیسک بلکل بیسک سے لینا شروع کیا ہے ابھی باقی ویڈیوز بنا رہا ہوں ایک رات کو میں نے بڑی مزے کی ویڈیو پوسٹ کی ہے اے رات کو میں نے ایک آرڈر پلیس کیا تھا یہ اس کے بارے میں جا کر دیکھیں صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ فول ٹیم جوب بھی کر رہے ہیں تو صرف دن کے آدھا پونہ گھنٹہ لگا گیا آپ اس کام کو کر سکتے ہیں پیسیب پیسیب لی اچھا ہم چلتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کے اوپر تو یہ جناب اس وقت سیچویشن چال رہی کارڈانو چھٹے نمبر پر چلا گیا کارڈانو ایک کا لوگ پوچھنے تھے میں ایسا کہ یہ تو اوپر جانے تھی اس کا ویڈ کریں اس مہینے کے انڈ تک کارڈانو کی پرائز ہیٹ کرے گی کارڈانو ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے اور میرے پورٹ فولیو میں سب سے بڑا جو چنک ہے وہ کارڈانو کا ہی ہے اچھا جی اس کے بعد آپ یونی سویپ کا بھی کریں جی ورجن 3 جونسا وہ آرہا تو یہ بھی اوپر جائے گا اس کے علاوہ ایک اور کوئن میں نے آپ پہ بتانا تھا کہ وہ بڑا مزے کا ہاں پولکا ڈاٹ پولکا ڈاٹ دیکھیں 36 پہ چلا گیا اس کی پریڈکشن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بول مارکٹ کے دوران ہو سکتا ہے کہ ہنڈر ڈالر کو بھی ٹاچ کر لے اینیویز جی اب چلتے ہیں جو آج کا کوئن آپ کو دکھانا ہے اصل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بلوکچینس کو جو آتا ہے جو ایتھریم ابھی فیس کر رہا ہے وہ ہے گیس فیس اور گیس فیس کیوں ہے سکیلیبیلٹی اچھا میں نے آپ کو کہا تھا اس چینل کا ویجن یہ ہے آسان لفظوں میں کوئی ٹیکنیکیلٹیز نہیں سمجھا نہیں مانے آپ کو ٹھیک ہے میں آسان لفظوں میں ایک عام بندے کے لیے بتا رہا ہوں یہ ایتھریم کیا ہے بلوکچین کیا ہے آپ بلوکچین کو یہ سمجھ لیں کہ ایک روڈ ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے لہور سے اسلام آباد جانا ہی میں اگزامپل بہت دفع دے چکا ہوں وہ تو آپ کے بعد دو آپشنز ہیں تین آپشنز ہیں چار آپشنز ہیں ایک موٹروے ہے ایک جیٹی روڈ ہے اور کوئی چھوٹی چھوٹی روڈ ہیں جس روڈ میں بھی آپ جاتے ہیں اس روڈ کا ایک ٹول ٹیکس ہے آپ کو ٹول پہ سارا سارا تو ایک جگہ سے جب دوسری جگہ پہ جاری تو اس کی ایک ٹول فیس ایک فیس چارج کرتا ہے وہ بلوکچین وہ جو فیس ہے وہ اس وقت جب بہت زیادہ راش ہو جائے جب بہت زیادہ ٹرانسیکشنز ہوں تو ایک تو فیس بھی اوپر چلی جاتی ہے اس کے علاوہ کنجیشن ہو جاتی ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ چاند راج پہ آپ لاہور میں انٹر ہو رہے ہوں موٹروے سے بڑی لمبی لمبی لائنے لگی ہوتی ہے کیونکہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں دوسری سیٹس سے اسی طرح یہاں پر بھی کنجیشن ہو جاتی ہے اس کنجیشن کا سلوشن یہ ہے کہ ان کی یہ جو نیٹ ورکس ہیں ان کی سکیلی بلیٹی ان کو بڑا کیا جائے جہاں جہاں سے ٹول پلازا پہ آپ نے دس گاڑیاں نکلنے کے جگہ اگر آپ اس کی جگہ بیس کر دیں تیس کر دیں تو سکیلی بلیٹی اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر انفرمیشن تیری سے فلو کرتی ہے تو سکیلی بلیٹی کا جو ایشو ہے بلوک چین کا وہ یہ کوائن سال دکھانے لگا ہوں اس کا نام ہے زلیکہ زل اس کی پرائیس ابھی بڑی چھوٹی سی پرائیس ہے بڑی ریزنیبل پرائیس ہے اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کا جو جو مارکٹ کیپ وائز لیں کہ پوری کرپٹو کرنسی میں اس کا نمبر کتنا آتا ہے ویلیو وائز وہ فورٹی نائن ہے آل ٹائم ہائی جو انسا 0.2 پہ رہا ہوا اور سب سے سر زیادہ نیچے تو بہت زیادہ نیچے رہا ہے تو 0.2 آل ٹائم ہائی رہا ہے تو اس وقت 0.18 ہے تو اگر اس نے اپنی اس ریزنس کو بریک کیا تو یہ اوپر جائے گا پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ہر بلوک چین کی ضرورت ہے اس وجہ سے یہ بڑا اٹریکٹیو ہے کیونکہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ باقی بلوک چین سے سپیریئر ہے بہتر ہے اس لیے یہ دیکھیں نا پتہ نہیں کتنی زیادہ کرپٹو کرنسی ہیں یا کوئنس ہیں آپ یہ یہ دیکھیں فورٹی نائن پہلے بھی پچاس میں آنا مارکٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ انویسٹر انٹرسٹیڈ ہے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے یہ جو اس کا جو بزنس موڈل ہے وہ کام کر رہا ہے تو لے یار اس کو میں ایڈ کروں گا اپنے اس کے اندر آم اس کو میں ایڈ کروں گا اپنے پورٹفولیو میں اب مجھے جانا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں ہوپفولی آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ اوروں کا فائدہ ہو پلیز شیئر کر دیا کریں ویڈیو اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہیں ملے دعا کر دیں اللہ حافظ